سلام علیکم چی کیسے ہم سب لوگ آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی خستہ کرسپی قرارے ایک تب نیو سٹیل میں ٹرائی اینگر آلو کے پراتہ کے رسپی شیئر کرنے جارہی ہیں جو آپ سب کو بے خط پسند آئے گی کیونکہ بچوں کے سکول اپن ہو گیا تو میں بہت زیادہ پرشان ہے بچوں کو لانچ بوکس میں کیا بنا کے دیں یقین مانے یہ والے پراتے آپ بنا کے دیں گے تو بچے لانچ بوکس سارا خالی کر کے لائیں گے بہت ہی یونیک بہت ہی خستہ اور ایک تب نیو شیئر میں بننے والے پراتے ہیں اس کے لئے آپ نے رسپی کو پورا دیکھنا بینے سکیپ کیے ویڈیو ذرا بھی اچھی لگے لائک کیجئے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے بناتے ہیں اپنے آلو کے بہت ہی یونیک سٹیل میں ایک تب نیو سٹیل میں پراتہ کے رسپی یہ دیکھیں جی سب سے پہلے ہم نے ڈو کو ریڈی کرنا ہے جس کے لئے میں نے دو کم میدہ لے لیے اس کے اندر ہافٹی سپون جتنا نمک ڈالیں گے دو تین ٹیبل سپون بھر کر اور اس کے اندر میں کوکنگ آئل کے ڈالوں گی تاں کے کوکنگ آئل ڈالنے سے ہماری جو ڈو اپ وہ بہت ہی سافٹ بنے گی اور پراتے بھی بہت خستہ اور کرسپی بن کے ریڈی ہوں گے اس کے جگہ پہ آپ گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اچھی طرح ہم نے اس کو ہاتھ کے ساتھ اس طرح میش کر لینا ہے یہ دیکھیں جی اچھی طرح ہم نے میش کر لینا ہے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اچھی طرح اس کو ہم نے گوند لینا ہے جیسے ہم روٹی بنانے کے لئے ہی آٹے کو گوندتے ہیں اسی طرح اس کو بھی ہم نے گوند لینا ہے نہ زیادہ ہارڈ اس کی ڈو بنانی ہے اور نہ ہی زیادہ سافٹ بنانی ہے نورمل ہی ہم ڈو رکھیں گے یقین مانے اگر آپ بھی اس طریقے سے پراتے گھر میں بنائیں گے تو بچے بڑے سارے بے خط مزدار قسم کے اور لا جواب اور ذائقہ لے لے کر کھائیں گے پوری روٹی یہ بچے اور بڑے بھی انشاءاللہ چٹ کر جائیں گے آپ سب کو بے خط پسند آنے والے ہیں یہ دیکھیں آٹا ہمارا گوند گیا ہے بس اسی طرح ہمیں چاہیے سے زیادہ ہم ساپنے گے اس کو رسٹ پر رکھیں گے چلتے ہیں نیکس چپ کو یہ دیکھیں جی ایک میں نے باو لے لیا دو سے تین عدد میں نے آلو لیا تھے جن کو میں نے اوبال کر ان کو میش کر لیا آلوے کا اندر خوب سارا ہارا دنیاں ڈالوں گی سوکا دنیاں کا پاڑو ڈالوں گی ونٹی سپون سرخ مرچ کا پاڑو ڈالوں گی ہافٹی سپون نمک ڈالوں گی ہافٹی سپون کالی مرچ کا پاڑو ڈالوں گی ہافٹی سپون زیرا ڈالوں گی ثابت والا ونٹی سپون چاٹ مسالہ ڈالوں گی ہافٹی سپون تھوڑی سی میں اس کے اندر اجوائن ڈالوں گی ہافٹی سپون جتنی کلونجی ڈالوں گی ہافٹی سپون جتنی اور ساتھ ہی اس کے اندر میں ڈالوں گی اجوائن کوارٹر ٹی سپون زیادہ نہیں ڈالیں گے اور اس کو بہت ہی کریمی چٹ پٹا سا کرنے کے لیے بچوں کے لیے بے خط مزدار قسم کا بنانے کے لیے اس کے اندر میں دو ٹیبر سپون جتنی مایونیز ڈالوں گی اور دو ٹیبر سپون ہی اس کے اندر میں کیچپ کا یوز کروں گی اچھی طرح ہاتھ کے ساتھ ہم نے اس ساری چیزوں کو مکس کر لینا ہے اتنی یہ مزدار قسم کی سٹفنگ بنتی ہے اس کو آپ بنا کر رکھ سکتے ہیں سینڈوچ پہ آپ لگا سکتے ہیں یہاں پھر ایسے بھی بریڈ پہ لگا کر اس کا پکوڑا بنا سکتے ہیں کسی چیز میں بھی استعمال کریں گے وہ بہت ہی کمال کے بنیں گی زائے کے ملا جواب بنیں گی سٹفنگ بھی ہمارے ریڈی ہے اور آٹا بھی ہمارا ریسٹ بھی ہو گیا اب ہم نے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنانے ہیں زیادہ بڑے سائز کے پیڑے ہم نہیں بنائیں گے دیکھیں اسی سائز کے ہم نے پیڑے بنا کر ریڈی کرنے ہیں یہ دو کم میدے سے ہمارے پانچ چھے پراتھے بن کے ریڈی ہو جائیں گے انشاءاللہ پیڑے کو ہم نے اب سوکے کے اندر اچھی طرح پورے پیڑے پہ ہم نے سوکا لگا لینا اور ساتھ ہی ہاتھ کے ساتھ اس طرح پیڑے کو فلیٹ کر لیں گے اور بیلن کے ساتھ اس کی چھوٹی سی پیاری سی روٹی بیل لیں گے زیادہ بڑے سائز کی ہم نے روٹی نہیں بیل نی بس میڈیم سائز کی روٹی بیلیں گے یہ دیکھیں جو روٹی ہم نے بیل لیا ہے اب جو سٹفنگ آلو کی بنا کر رکھی ہوئی تھی وہ سینٹر ہم دو ٹیبل سپون بھر کے ڈالیں گے یہ دیکھیں دو ٹیبل سپون ہم نے بھر کے سٹفنگ ڈال لیا ہے یقین مانے یہ اتنے وزیدار بہت ہی یونیک قسم کے ہمارے آلو کی پراتھے بن کے ریڈی ہوں گے اس کے آگے پیزا برگر سمو سے پکوڑے بھی زیرو ہو جائیں گے سائیڈوں پہ جو کنارے ہیں ان پہ ہم نے تھوڑا تھوڑا برج کے ساتھ پانی لگا لینا ہے اب چلتے ہیں جی اس کی شیپ بنانے کے لیے جس طرح ہم سمو سے بناتے ہیں اسی طرح اس کی شیپ ہم بنا لیں گے اوپر سے اس طرح ہم نے اس کا ایک کورنر بنا لینا ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے بنانے کتنے مشکل والی بات نہیں ہے بس دہان سے ریسپی کو اپنے دیکھنے بینا سکپ کیے انشاءاللہ آپ کو پوری ریسپی کی سمجھ آئے گی اگر آپ پوری ریسپی کو واش کریں گے اور دوسری سائٹ تے بھی ہم نے اس طرح فول کر دیا اوپر سے ہلکے ہاتھوں سے دبا دیں گے دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری ہماری یونیک سی ٹرائی ایگل شیپ بن کے ریڈی ہو گیا ہے اس طرح کے پراتے بنا کر ہافڈن کر کے آپ کسی بھی ایٹ ایٹ کنٹینر میں ڈال کر ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں نکال لیں بس بچوں کو فرائی کر کے دیں انشاءاللہ بچوں کو لنچ باکس میں بنا کے دیں یا پھر فیملی کو بریک فاسٹ میں سرف کریں سب کو بے خط پسند آئیں گے آج کل ویسے بھی برسات کا موسم ہے اس موسم میں اس طرح کی چیزیں بہت ہی اچھی لگتی ہیں تو یہ ضرور بنائیے گا تھوڑا سا اوپر میں ڈیکوریٹ کروں گی اس پراتے کو تھوڑا سا ہرا دنیا لے وائے کٹا ہوا وہ ڈالوں گی اور تھوڑی سی اوپر کلونجی کے جو دانے ہیں وہ ڈالوں گی اس سے بہت ہی خوبصورتی بھی آئے گی اور ساتھ میں ہمارے پراتے اور بھی زیادہ ٹیسٹی ہو جائیں گے ہلکے ہاتھوں سے ہم نے اس طرح پرس کر دینے ہیں اوپر سے اسی پوائنٹ پہ اگر ہم کو میری ویڈیو پراتے کو ذرا بھی اچھی لگ رہی تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا پلیز میرے چینل کو زور سبسکرائب کیجئے گا دوستوں میں فیملیز میں زیادہ سے زیادہ ریسپی شیئر کیا کریں تاکہ ہر کوئی اپنے گھر میں اس طرح کی بہت یونیک طریقے سے ریسپیز بنا کے اپنی فیملی کو کھلا سکے اب چلتے ہیں ان کو فرائی کرنے کے لیے جس کے لیے میں نے ایک توا گرم کر لیا تھا اس کو میں نے تھوڑا سا آئیل کے ساتھ گریز کر لیا ہے اور ان پراتوں کو ہم نے میڈیم لو فلیم پہ پکانے ہیں ہائی فلیم پہ پراتوں کو نہیں پکائیں گے نہیں تو اوپر سے یہ پک جائیں گے اندر سے یہ کچھے رہیں گے دونوں سائیڈوں سے ہم نے ان کو پکا لینا ہے ٹوٹل ہم نے ان کو پانچ منٹ تک پکانے تھوڑا تھوڑا آئل لگا کر ان کو ہم اس طرح پکاتے جائیں گے پیارا سا گولڈن سا ہم کلر لے کے آئیں گے اتنے یہ کرسپی کرارے بہت ہی خستہ سے اور بہت ہی یونیک ذائقے میں لا جواب قسم کے ہمارے یہ ٹرائی اینگل شیپ کے آلو کے پراتھا بن کے ریڈی ہوں گے انشاءاللہ بچے بڑے سب اس کو بڑے خوش ہو کے کھائیں گے کیونکہ بچوں کو اس طرح کی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں نیو نیو شیپ میں جو بنا کے دیں تو آپ اس کو ضرور بنائیے گا انشاءاللہ بچے اس کو پورا ہی کھائیں گے چھوڑیں گے نہیں بلکل اور فرمیش پہ ہاروز یہی پراتھے آپ سے بنوا کے کھائیں گے انشاءاللہ اور پلیز مجھے کومنٹس میں ضرور دائے کریں آپ کو میری ریسپیس کیسی لگتی ہیں کیونکہ آپ کے کومنٹس پڑھ کریں مجھے بہت زیادہ خوصلہ ملتا ہے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور پلیز مجھے سپورٹ کریں میں اتنی مشکل سے آپ کے لیے اتنی مہنے سے اس طرح کی ریسپیس آسان طریقے سے لے کے آتی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو پلیز سپورٹ ضرور کریے گا ریسپی کو پورا دیکھا کریں بینہ سکیپ کریں جب آپ سکیپ کر کے دیکھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں اندر سے مکس ہو جاتی ہیں جب آپ گھر میں بناتے ہیں اس طرح کی ریسپیس تو پھر آپ کی پرفیکٹ بنتی نہیں ہے تو آپ پھر شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے گھر میں بنائی تھی تو وہ صحیح نہیں بنی تو پلیز ریسپی کو پورا دیکھا کریں ہر چیز کو سمجھا کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا یونیک سا کلر آ گیا بس اسی طرح کا ہمیں کلر چاہیے اس سے زیادہ ہمیں اس کو گولڈن نہیں کریں گے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا ہی پیارا کتنے لازجواب قسم کے ہمارے یہ ٹرائنگل آلو کے پراتھا ایک طرح نیو سٹیل میں بن کے ریڈی ہو گیا پرانے سارے طریقے چھوڑ دیں یہ نیو سٹیل میں آلو کے پراتھے بنا کے آپ فیملی کو بچوں کو سرف کریں دیکھیں ان کو آپ اچھات شٹنی کیچپ جس کے ساتھ پکھائیں گے یہ اتنے لازجواب اتنے کرسپی خستہ بہت ہی کمال کی رسپی ہے ایک پر میرے کہنے پر ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ سب کو بے خط پسند آئے گی میرے چینل پر اور بھی کفی زیادہ پراتھے کی رسپی میں نے اپروڈ کی ہے آلو کے بھی کئی قسم کے پراتھے ہیں اور سمپل بھی میں نے کئی قسم کے پراتھے بنائے ہوئے ہیں ان کو بھی وزٹ کیجئے گا انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بے خط پسند آئے گے اور کس کس کانٹی سے میری ویڈیو کو واش کرتے ہیں پلیز مجھے بتایا کریں تاکہ میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کر سکوں چلیں جی میں تو اس کو چلتی ہوں انجوائے کرتی ہوں چائے کے ساتھ مزدار قسم کے پراتھے آپ بھی چلیں اپنے کچھے میں جا کے بنا کے اپنی فیملی کا اپنے بچوں کو کھلائیں اسی کے ساتھ امید کرتی ہوں آپ کو میری رسپیس بہت پسند آ رہی ہیں اگر آپ کو میری رسپیس پسند آ رہی ہیں تو پلیز 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 فٹاورسز ہو کے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں جو بیل کا بٹن ہے اس کو ضرور پس کیجئے گا لیکنے کنے 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 لگی next video کلی آلا فیز